بلکل اس وقت میں موجود ہو کورک ٹاپ کے مقام پر اس وقت مین راستہ کو جو اینا پوری طور نشتل کارکنہ نے یہاں پہ جو اینا بند کر دیا گیا ہے اس وقت ایڈوکیٹ حمجد خانہ چکزی صاحب جو عصد خانہ چکزی صاحب کا بائی ہے جو گزشتہ جمعے کی دن سے جو اینا آغوا کر دیا گیا ہے اس وقت ان سے جو اینا مزید تفصیلات جانتے ہیں یہ کیا کہتی سوالے سے حمجد صاحب یہ سوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہوں حصد خانہ چکزی صاحب تو گزشتہ جمعے کی دن سے آغوا کر دیا گیا ہے مزید تفصیلات ہم آپ سے جانتے ہیں اس حوالے سے میں مختصرا آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے آپ نے کہا کہ جمعے کے دن اس کو آغوا کیا گیا تو جیسے ہی ہم کو اس بات کا ادراک ہوا کہ اس کو آغوا کیا گیا ہے تو فوری طور پر ہم نے اپنے بزرگان کو مشہران اور پارٹی کارکنان کو متعلق کیا اس حوالے سے پھر ہم جو متعلقہ پولیس سٹیشن ہیں وہاں پہ گئے افائیار درج کروائی اور جتنی بھی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انویسٹیگیشنگ ایجنسیز ہیں ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہے ہم نے ان کو بتایا کہ یہ صورتحال ہے اور آپ لوگ فوری طور پر جو ہے اس کی بازیابی کے لیے جو سخت سے سخت اقدامات جو وہ اٹھا ہے کیونکہ اس کی عصد خان کی صحت جو ہے وہ توریسی کرٹیکل تھی اس کی دونوں کیڈنیز جو تھی وہ غالباً دوہزار سولہ میں وہ فیل ہو چکی تھی وہ ٹرانسپلانٹ ہوا تھا دوہزار سولہ میں تو کسی بھی وقت ایٹریسک ہو سکتا ہے جب اس کو وقت پہ ٹیبلٹ وغیرہ نہیں ملتے تو جو بھی قانونی کاروائی تھی وہ ساری ہم نے مکمل کر لی لیکن اس کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جو ان کو کرنا چاہیئے تھا وہ وہاں پہ ہمیں توڑی سی غفلت جو ہے وہ نظر آئی تو ہم مجبور ہوئے پھر ہم اتجاج پہ ہوتا رہے ہیں کل تقریباً پورے بلوجستان میں ہر ڈسٹرک میں اتجاجی مظاہرے کیے گئے اور اس کے علاوہ ہاں جب دیکھ رہے کہ کوجک ٹھاپ پہ جو ہے یہاں پہ جو قومی شہرہ ہے یہ بند کر دیا گیا ہے اور ابھی توڑی دیر میں ہم ایک اور پریس کنفرنس کرنے جا رہے ہیں کہ اگر اب بھی جو ہے اس کی بازیاں بھی ممکن نہیں ہوتی تو ہم اس اتجاجی سلسلے کو اور آگے بڑھائیں گے اور صرف ابھی تو ڈسٹرک کے لابدولا میں اتجاج اور یہ روڈ وغیرہ ہم بلاکس کریں بلکہ سلسلے کو ہم پورے بلوجستان تک جو ہے وسیع کر سکتے ہیں تو امجد صاحب آخری سوال آپ سے یہ ہے اگر خدا نخستہ یہ سلسلہ توسی ہو گیا تو یہ کارکنان اور یہ شہرہ مسلسل بند رہے گا بڑے ٹرانسپورٹ کے لئے بھی چھوٹے ٹرانسپورٹ کے لئے بھی اپیدل امدرب کے لئے بھی جو یہاں پہ مساپر ازرات آتی جاتے ہیں بلکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ جو آسطخان کے ساتھ ہوا ہے یہ صرف آسطخان کے ساتھ نہیں بلکل اس پورے شہر کے ساتھ ہوا ہے پورا شہر جو ہے یہ محسوس کر رہا ہے تمام عوام یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ زیادتی جو ہے صرف اس کے ساتھ نہیں بلکل پوری عوام کے ساتھ ہے آج آسطخان کے ساتھ ہے تو کل دوسرے کے ساتھ ہے کل تیسرے کے ساتھ ہے اور یہ ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے اور جب تک ہم اس کی بہخکنی نہیں کریں گے جب تک فوری طور پر اس مسئلے کا ہم حل نہیں نکالتے تو عوام یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت تک ہمیں ابھی کم از کم اس وقت آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے تو یقیناً کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا اور یہ جو ٹرانسپورٹ ہے بڑی گاڑیوں کے چھوٹیوں کے یہ بند رہے گا جتنی بھی ہمارے ساتھ نمائندہ پارٹیز ہے یا پہ ڈسٹرک کلابداللہ کے وہ سب کے سب اس ون پوائنٹ ایجنڈا پہ متفق ہے کہ جب تک آسدخان کی بازیابی ممکن نہیں ہوتی ہر قسم کی ٹریفک اور امدرب کے لیے چاہے وہ بڑی گاڑیوں کے ہو چھوٹیوں کے ہو بند رہے گا اور جت خان صاحب یہ بتائیے اگر خدا نخستہ چمن سے کوئی پیشنٹ سریس ہو کوئٹا کی طرف جوئے نہ ڈاکٹر اس کو جوئے نہ یہ بتائے کہ اس کو کوئٹا منتقل کیا جائے اس کے لیے آپ لوگوں کی کیا اقدام ہے اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو اس حوالے سے کچھ الٹرنیٹیو روٹس بھی ہے ہم نے ان کو بتا بھی دیئے ہیں وہاں پہ ہم لوگوں کو سہولیات بھی فراہم کر رہے ہیں اور ایون اسی مین روٹ پہ اگر کوئی ایسی امرجنسی کی حالت ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے کارکنان ہما وقت تیار رہتے ہیں جو بھی ان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ خود ان کے ساتھ جاتے ہیں کوئی بیمار ہوتا ہے وہ ان کو کندہ دیتا ہے اور اسپیٹل تک ہم اس کو پہنچاتے ہیں جتنی بھی ایک ممکن کوشش ہوتی ہے ایسے ضرورت من لوگوں کے لئے ہم وہ تمام سہولیات ان کو خود پروائیڈ کر رہے ہیں آخری سوال یہ ہے جمت خان صاحب میں نے سنا بھی ہے کہ اسد خان صاحب بارہ گھنٹے کے بعد اگر خدا نہ خاصے ٹائبلیٹ کان نہ لے تو اس کی گردوں کو جوئے نہ انپیکشن ہو سکتی ہے اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا بہت زیادہ بتائیں بلکل اسی طرح ہے کہ وہ دن میں صبح کو بھی ٹیبلیٹ لیتا ہے اور رات کو بھی ٹیبلیٹ لیتا ہے کیونکہ وہ اگر ٹیبلیٹ نہ لے تو اس صورت میں اس کی صحت ایٹ رسک ہوتی ہے اور کسی بھی وقت جو ہے وہ ایک نقصان سے جو ہے دوچار ہو سکتا ہے تو ہم پہلے تو حکام بالا سے یہ اپیل کرتے ہیں پرزور اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پر جو ہے اس کی بازیابی ممکن بنائے تاکہ اس کی صحت مزید خراب ہونے سے بچے اور ساتھ ہی عوام کو اس وقت جن تکلیف کا سامنا ہے عوام بھی ان تکالیف تجھے وہ بچ سکیں اور آخر میں صرف اتنا ریکویسٹ کروں گا اس میڈیا کی توسط سے یہ کام جن لوگوں نے بھی کیا ہے جو معلوم نے کیا ہے یا نامعلوم نے کیا ہے ریاستی اداروں نے کیا ہے یا غیر ریاستی اداروں نے کیا ہے جنہوں نے بھی کیا ہے کم از کم ہم انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان سے ایک یا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جو بھی مقاصد ہے جو بھی اخراز ہے وہ اپنی جگہ پہ کم از کم ان کی صحت کا خیال رکھیں جو ان کی ٹیبلیٹس ہیں وہ ان کو وقت میں ملیں عجیب اڑی مہربانی یہ تھا امجد خان ایڈکیٹ صاحب جنہوں نے مجھے بتایا کہ بلکل آسد خان اچھکزی صاحب جب دن میں ٹیبلیٹ نکالے تو ان کی گردوں کو بلکل انفیکشن ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ایک بیمار بندہ ہے جو ٹیبلیٹ کی ذریعے ان کی زندگی جو اے نا وہ اپنی زندگی کو آگے گزار لیتی ہے کیونکہ ٹرانسپلاٹ بھی کیا ہے انہوں نے گردوں کا میں نے بھی ایک گردہ اس کو دے دیا ہے اس گردے کی ذریعے وہ اپنی زندگی بستر کرتے ہیں تو انہوں نے بالا کام سے فوری مطالبہ کیا ہے کہ عزت خان صاحب کو فوری طور بازیاب کیا جائے کیونکہ عزت خان صاحب ایک بیمار بندہ ہے جو کبھی بھی اس کے لیے جو اے نا گردوں کی انفیکشن زیادہ ہو سکتی ہے میں ابھی بلا بشر دوست ان نیٹورک نیوز چمن